اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام اور محترم حاضرین اکرام السلام علیکم آپ کو کیو ڈاٹ گریمر میں خوش آمدید ہم حروف علت والے افعال پڑھ رہے ہیں اور دو ہم نے باپ پڑھ لیے وعدہ اور سوری ایک پڑھا ہے اور دوسرا انشاءاللہ قولہ آج ہم پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن میں دیکھیں قالا اس کے افعال اس کے یعنی سیغے کیسے بنیں گے ماضی اور ماضی میں غائب قالا اس نے کہا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ جو ایک سیغہ ہے اس کے اندر بہت ساری انفرمیشن پوشیدہ ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یعنی ایک سیغے میں کتنی کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں نمبر ایک نمبر ایک جب پڑھیں گے آپ قالا تو آپ کو پہلی بات تو یہ سمجھائے گی یہ ایک فعل ہے پہلی انفرمیشن دوسری یہ قالا اس نے کہا یہ ماضی میں اور ایک اکیلا واحد ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہوا موجود ہے ٹھیک یعنی فعل اور فائل دونوں جب قالا کہا جائے تو اس نے کہا کہنے والا فائل ہے ٹھیک ہے اور جو اس نے کہا وہ اس کا فعل ہے تو یعنی ان سیغوں کے اندر فائل اور مفعول فعل اور فائل دونوں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ یعنی فی میل نہیں ہے بلکہ میل ہے فی میل کا سیغہ قولت عورت کے وزن پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن ایک ایک لفظ کے اندر ہیں اور یہ ٹوٹل جتنے بھی ہیں میں اب دیکھ لیں پھر ایک ایک لفظ کے اگر پانچ پانچ انفرمیشن آئے تو کتنی زیادہ بن جاتی ہیں ٹھیک تو آگے چلتے ہیں ماضی غائب میں قولا اس نے کہا ایک آدمی نے اکیلے واحد ماضی اور جمع ماضی اور مذکر ہے قولو انہوں نے کہا اور حاضر حاضر میں قلتا واحد اکیلہ مذکر تم نے کہا قلتم تم صاحب نے کہا ماضی ہے جمع کے لیے متقلم قلتو میں نے کہا قلنا ہم سب نے کہا آگے آجے گا مدارے مدارے میں دیکھئے یقولو وہ کہتا ہے ایک اکیلہ واحد مذکر اور زمانہ مدارے ہیں غائب میں جمع مدارے یقولونا وہ سب کہتے ہیں حاضر میں واحد تقولو تم کہتے ہو تقولونا تم سب کہتے ہو اقولو میں کہتا ہوں متقلم کے لیے واحد کا سیغہ اور جمع کے لیے نقولو ہم سب کہتے ہیں اسی طرح عمر ہے عمر میں قل یہ دیکھیں پھر یہ وہی سیغہ آگیا ہمارے سامنے اس کا حرف علت کا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف اور واو اور لام اور یہاں کل میں واو غائب ہیں یعنی جب سیغہ بنا حروف اس کے مادہ سے تو کاف لام کاف واو لام سے کالا بنا اور کالا میں جب یہ عمر میں آئے گا تو واو غائب صرف کل رہ جائے گا عمر کا جمع ہے قولو تم سب کہو حکم دیے جا رہا ہے نحی میں لا تقل تم اکیلے واحد مت کہو لا تقولو تم سب مت کہو اور پھر اس کا فائل ہے فائل کے وزن پر آئے گا قائل کہنے والا اور مقول جس جس سے کہا گیا یا جو کہا گیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کبھی اردو میں ہم آج کل تو شاید لوگوں کو اردو آتی نہیں ہے تو مقولات پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کسی کے کہی ہوئی چیز کہہ ہوئی ارشادات ٹھیک ہے آگے دیکھیں مصدر قولن مصدر وہ اس کا اور مذکر اور مونس کے ضمیروں کے ساتھ واحد ہوا قالا یہ بالکل جیسے ماضی کا واحد ہے اکیلہ قالا وہاں بھی قالا ہے لیکن یہاں ضمیر ساتھ لگا دی ہوا قالا ہیا قالت ہوا یقولو ہیا تقولو یہ مدارے ہیں ایک ماضی میں مرد کسی کا اکیلے کا اور اکیلی عورت کا تاکہ آپ کو تھوڑی پہچان ہو جائیں ہوا قالا ہیا قالت ہوا یقولو ہیا تقولو اور اس میں پھر دیکھیں یہ سٹار لگیا تقولو پہ اور ہیا تقولو انتا تقولو ہیا تقولو دونوں ایک جیسے ہیں لیکن جب آیت میں جائیں گے ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اکیلے آدمی کی بات ہو رہی ہے جو کہ حاضر ہے یا پھر کسی عورت کی بات ہو رہی ہے جو کہ غائب بھی ہے اور مدارے ہیں اس کا یہ تقولو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد میں نے تابہ مثال آپ کے ساتھ نے دے دی تاکہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور دوسری مثال ہے قامہ یہ آپ نے خود اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں آسیب بھائی ہمیں اس کی پریکٹس کروائیں گے تو آسیب بھائی اسے گزارش ہے کہ پریکٹس کروائیے جیسے کہ ہم پہلے لیکچر میں پریکٹس کرتے آئے ہیں میں عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ بولوں گا اور اشارہ کروں گا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے کالا تو اس نے کہا کالو انہوں نے کہا کل تا تم نے کہا کل تم تم سب نے کہا کل تو میں نے کہا کل نہ ہم سب نے کہا یا کلو وہ کہتا ہے یا کولو نا وہ سب کہتے ہیں تاکولو تم کہتے ہو تاکولو نا تم سب کہتے ہو اکولو میں کہتا ہوں ناکولو ہم کہتے ہیں اب اسی کے ساتھ امر اور نہیں ہے کل کہہ دو کل کہہ دو لا تا کل مت کہو مت کہہ مت کہو جمعہ کے لئے دی کل کہہ دو لا تا کل مت کہو کل سب کہہ دو کولو سب کہہ دو لا تا کولو سب مت کہو نہیں آپ اس کو تھوڑی ترطیب وہی رکھیں امر میں کل کولو اکیلے کے لئے کل اور جمعہ کے لئے کولو اور لا تا کل ایک آدمی کے لئے اور جمعہ کے لئے لا تا کولو ہم دوبارہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں کل کہہ دو کولو سب کہہ دو کولو سب کہہ دو لا تا کل مت کہو لا تا کولو سب مت کہو اب فائل میں ہے قائل کہنے والا موکول جس سے کہا گیا موکول جس سے کہا گیا و یکولو ہیتا کولو ہیتا کولو ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر جی یہ تھے ہمارے آصف بھائی اور جی آصف بھائی نے پریکٹس کروائی آپ کو تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے مزید فیکب انشاءاللہ اب واب آئیں گے یہ آج ہم نے دو کور کیے ہیں قولہ اور وعدہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تین انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے اور اس کے بعد نو ہمارے مزید فی کے افعال ہیں ٹھیک ہے اور مزید فی جیسے ہمارے استاد میں پڑھاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے مزید فی میں لذیذ فی ہے یعنی اس کے اندر انٹریسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کو یعنی کہ اس کے اندر چاشنی لذیذ ہے بیٹھا ہے الحمدللہ قرآن سارے کے سارے اللہ کے فضل سے ایک ہمارے لئے اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور بہت زیادہ الحمدللہ ہے بھی تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ یہ لوگوں تک پہنچے تاکہ جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے گئی ایسی چیز ان کے پاس آئے ان تک یہ پہنچ جائے اور پھر ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرن